بیازِ الفق کے ہر ورق پر عدیب میں نے یہی لکھا ہے بیازِ الفق کے ہر ورق پر عدیب میں نے یہی لکھا ہے میں تم پہ قربان غوثِ آزم 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 الحاج محمد یوسف میمن نظرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اسی دوران محترم شخصیات اس میں فلکی رونک بنے علمی شورتی آفتہ سناقہ الحاج محمد شہباز کمر فریدی اراب قاری شاہر محمود تشریف لائے انہیں خوش آمدیت کہتا ہوں بہت ہی ممتاز محترم شاہر مبلغِ حُبِ رسالت مہار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ بدر القادری صاحب تشریف لائے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج پہلی ملاقات ہے لیکن آپ کی افکار مجھ تک پہنچے تھے ماشاءاللہ اور یوکے میں ایک صاحب نے مجھے ان کی قطب دی تھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں پیو ٹی وی پر آپ کی شاہری کے تعلق سے پروگرام میں پیش کروں گا میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آپ تشریف لائے چند اشاعر مجھے پیش کرنے ہیں سو تو نہیں گئے نا تھکے پہ تو نہیں ہیں جب خاموش ہو جاتے ہیں نا ایسے لگتا جیسے تھک گیا ہیں تھکے تو نہیں ہیں ہاتھ کھڑک کریں جو تھک گیا ہے نہیں تھکے نا آرے تکبیر آرے رسال آرے رسال آرے حیدری آرے غوثیہ چند اشاعر مجھے سید نصیر اطنی نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیش کرنے ہیں آپ کی سبحان اللہ کی سغاؤں میں کہ غلام حشر میں جب سید الوراک کے چلے غلام حشر میں جب سید الوراک کے چلے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشیب نے آئے اس لیے کہ پیچھے آنے والوں کے لیے جگہ بن جائے بس کھڑے ہو کر آگے ہونے کی جگہ نہیں ہے بیٹھے بیٹھے جتنا آگے ہو سکتے ہیں وہی ہو پائیں گے جس کو دچ لینگویج میں کھسک نہ کہتے ہیں اتنا 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 آگے ہو جائیں بس نعرہ تنبیر نعرہ حسالت اے دری اے غوثیہ سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ رہ کے چند اشار غلام حشر میں جب سید الوراک کے چلے اور مجھے پتا ہے کہ میں بھی کسی خدر نیا نہیں ہوں آپ کے لیے آپ ٹیلیویجن پر دیکھتے رہے ہیں اور غزرتا ہے بعض لوگوں کے لیے نیا ہوں یا لائب بہت سے لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں لیکن پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کسی کے لیے نہیں نہیں مجھے یقین ہے کہ اس کلام میں میں اکیلا نہیں رہوں گا آپ بھی ساتھ مل جائیں گے کہ غلام حشر میں جب سید الوراک کے چلے غلام حشر میں جب سید الوراک کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور چراغ لے کے جو غشاق مصطفیٰ کے چلے چراغ لے کے جو غشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے چھوکے بھی سر چھکا کے چلے ہوائے تند کے چھوکے بھی سر چھکا کے چلے اور وہی پہ تھم گئی ایک بار گردش دورا وہی پہ تھم گئی ایک بار درگردش دورا جہاں بھی تذکر سلطان انبیاء کہ چلے وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورا روایت میں آتا ہے کہ جب دائی حلیمہ آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے مکہ میں آئی تھی آقا علیہ السلام کو گود لے لیا آقا علیہ السلام نے دائی حلیمہ کا انتخاب کر لیا جب حضرت عبد المطلب نے دائی حلیمہ حلیمہ سادیہ کا انتخاب کر لیا اور گود دیا پرورش کے لیے لے کر جا رہی تھی بنو ساد کی بادی میں خیال آیا بڑا عصہ ہوا مکہ میں نہیں آئی تھی آج شہر بھی ساتھ ہیں بیٹا بھی ساتھ ہیں بیٹی بھی ساتھ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں گود لیا ہے وہ بھی ساتھ ہیں بہت زمانہ ہوا کعبے کا تواف نہیں کیا حجر اسمت کو بوسا نہیں دیا بس اسی یقین سے مطاب میں آئیں کعبے کا تواف کیا تواف کر کے حجر اسمت تک پہنچی آقا علیہ السلام کو گود میں اٹھا رکھا ہے اس خیال سے کہ حجر اسمت کا بوسا دوں چہرہ اپنا چہرہ حجر اسمت تک کیا بوسا دیا اب اس خیال سے کہ مصطفیٰ کو حجر اسمت کا بوسا دلاؤں چہرہ مصطفیٰ حجر اسمت تک کیا روایت میں آتا ہے کہ ابھی چہرہ مصطفیٰ حجر اسمت تک نہیں پہچا ہے کہ حجر اسمت بیوار کعبہ سے نکل کر چہرہ مصطفیٰ کو بوسا دے دیتا ہے وہی پہ تھم گئی ایک بار گردش دورا جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے اور وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے اور ایک یہ جب مسلمان مر جاتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے کفنایا جاتا ہے کفنایا جاتا ہے کیوں کیوں کیا جاتا ہے ایسا کسی ہندو نے بھی ایک مسلمان سے سوال کیا تھا اور بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم تو جلاتے ہیں تم دفناتے ہو وہ کوئی آپ جیسا ہی تھا اس نے کہاں کچھرہ جلایا جاتا ہے خزانہ دبایا جاتا ہے پیر صاحب نے اسی کی ترجمانی شیر نظر ہے آپ کی کہ نظر بہالم پاکیز کی پڑے ان پر نظر بہالم پاکیز کی پڑے ان پر مسافران لہد اس لیے نہا کے چلے مسافران لہد اس لیے نہا کے چلے اور میراج کے تعلق سے یہ رجب کا مہینہ ہے شیر دیکھیں کیسا نازخ ہے کہ طلب ہوئی سر قوسین جب شب اثرہ طلب ہوئی سر قوسین جب شب اثرہ حضور واقف منزل تھے مسکرہ کے چلے حضور واقف منزل تھے مسکرہ کے چلے طلب ہوئی سر قوسین جب شب اثرہ حضور واقف منزل تھے مسکرہ کے چلے بہت طویل ہے یہ کلام ایک شیر مجھے اور یاد آیا کہ جناب آمنہ اٹھیں بنائیں لینے کو جناب آمنہ اٹھیں بنائیں لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے اور جو شیر میرا اور آپ کا مدعا ہے میں اس شیر پر پہنچ گیا ہوں جو منزل ہے مقتہ میرے لیے بھی خوش خبری اور آپ کے لیے بھی خوش خبری اور اس شیر پر میری خواہش ہے کہ آپ ہاتھوں کو بلند کر کے اتنی بلند سبحان اللہ کہیں کہ یہ درو دیوار کی گواہ بن جائیں کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے نصیر ان کے سوا کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے اور ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا ارے بو چہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا آزم چشتی فرماتے ہیں کہ تُو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویخ کے چن شرماوے او بجلی دردی لسک نہ مارے متہ بے عدبی ہو جاوے اور جے او جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس لباوے اور جے او پاوے حد پھلنا وچ حد پھلنا وچ رل جاوے اور جے او پاوے حد پھلنا وچ حد پھلنا وچ رل جاوے سفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سڑاوے او کیڑا ایتھے گنگن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے اور آزم ایٹا سوڑا ماہی آزم ایٹا سوڑا ماہی سانو کدرے نظرنا وے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا ایک شیر دو اشار تابش دہروی کے میں نظر کرنا چاہتا ہوں اسی کی گرہ میں کہ جمال مصطفیٰ کی ایک تجلی نگاہ شوق یہ عالم بہت ہے جمال مصطفیٰ کی ایک تجلی نگاہ شوق یہ عالم بہت ہے اور نہیں چھوڑوں گا دامانِ محمد نہیں چھوڑوں گا دامانِ محمد ابھی دستِ طلب میں دم بہت ہے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے سر اٹھا کے چلے میرے ایوان کی بہت ہی ہمتاز و محترم محتبر شخصیت میں افکار و خیالات کے اظہار کے لیے تابدرام حضرت مورنہ افتخار چشتی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے افکار علی سرواز